بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سارا آپ میرے ہاتھ میں سپرچوالٹی کے سائن دیکھیں روحانیت کے سائن دیکھیں کہ میں کیا سپرچول ہوں کیا میرے اندر روحانی پاور ہے سپرچوالٹی پاور میرے اندر پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وہ انسان جس کو روحانیت کے ساتھ دلچسپی ہے اور وہ جو انسان روحانیت میں کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنا چاہتے تو اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے دیکھیں جتنا آپ اپنے دل کو پاک کرتے ہیں اپنی روح کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے دنیا کی غلازت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو پائیں تو نفس کو طاقت کیسے ملتی ہے جتنا ہم پیڑ بر کے کھانا کھائیں گے آپ کا نفس بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا یعنی اتنا وہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا جتنا آپ زیادہ پیڑ بر کے کھانا کھاتے ہیں اتنا ہی آپ پھر گناہوں کی طرف مائل ہوں گے آپ کا نفس زیادہ سرکش ہوتا چلا جائے گا لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں تو پھر آپ کا آہستہ آہستہ آپ کا نفس جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اندر روحانی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا اگر آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں گے تو یقینا اللہ تعالیٰ آپ کے اندر روحانی پاور بھی پیدا کرے گا اور آپ کے اندر سپرچوالٹی بھی پائی جائے گی تو اس کے علاوہ وہ چیزیں جو آپ کی روحانیت میں اضافہ کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں دیکھیں کوئی بھی اسلامی عبادت ہے نا چاہے آپ نماز پڑھیں پانچ وقت آپ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دکھ درد کو جانیں جب ایک مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ جو مسلمان ساتھی ہوتے ہیں ان کے دکھ درد جانتے ہیں ان کا حال پوچھتے ہیں روزانہ ان کی خریت کا اسے پتا چلتا رہتے ہیں ایک تو آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے نماز پڑھنے سے باجماعت نماز ادا کرنے سے دوسرا آپ ایک دوسرے کی پرابلم سے بھی اگاہ رہتے ہیں تو چاہے روزہ ہو روزے میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے بوکھا رہنے سے کچھ بھی نہیں ملتا آپ اصل روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ غریب کی بوکھا اندازہ لگائیں کہ اس کی پیاس پیاسے کی جو پیاس کی شدد ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اور بوکھے کی جو بوکھ کی شدد ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے اگر آپ بوکھا اور پیاسہ رہیں گے تو آپ کو اس کا پتا چلے گا اور جب آپ بوکھا پیاسہ رہتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی آپ غریبوں کا بھی سوچتے ہیں آپ کو غریب کی بوکھا اندازہ بھی ہوتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور روزہ رکھنے سے ظاہر ہے آپ نے آپ کا نفس کمزور ہوگا اور وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ بوکھا رہنے سے آپ کے اندر ایک سپیرچویلٹی میں اضافہ ہوگا آپ کے روحانی پاور میں اضافہ ہوگا تو چاہے قربانی کریں جو ابھی ہم اضافہ پہ قربانی دیتے ہیں اس جانور کو زبا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو وہ گوشت نہیں کھانا اصل میں وہ چیز بھی آپ نے غریبوں مسکینوں اپنے رشتہ داروں کو وہ گوشت بانٹنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عبادت بتائی ہے اس ساری عبادت کا اگر آپ حاصل لیکھیں تو یہی ہے کہ آپ انسانوں سے محبت کریں آپ غریب کی مدد کریں اور آپ ایک دوسرے سے محبت کریں تو اگر آپ اپنے اندر ایک آپ سپیرچول بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی آپ کو اپنے اندر سے ہر قسم کی حیرز حوض اور لالچ کو نکالنا ہوگا پیسے کی حوض کو نکالنا ہوگا اپنے اندر سے چوگلی غیبت جوٹ بد زبانی بد اخلاقی ان چیزوں سے بچنا ہوگا جتنا آپ کی آپ اچھے اخلاق کی ہوں گے جتنا آپ لوگوں سے محبت کریں گے جتنا آپ لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں گے اتنی آپ کے اندر روحانی پاور بڑھنا شروع ہو جائے گی اور اگر آپ جوٹ سے بچتے ہیں غیبت سے بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں جیسے جس حال میں اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتے ہیں آپ اس حال میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں روحانیت آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ روحانیت کے کون سے سائن ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں تو آپ کے اندر سپیرچویلٹی بہت اچھی پائے جاتی ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا لمبانگ اٹھا ہے تو یہ بھی ایک اچھے سپیرچویل انسان کے اندر ہوتا ہے اور اگر اٹھا الکا سا پیچھے کی طرف مڑ رہا ہو تو اس کو بھی بہت اچھا مانا گیا ہے کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ گھل مل جانے والے لوگ ہوتے ہیں کیرنگ ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے محول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اخلاق کے بڑے اچھی ہوتے ہیں ہر بندے کو دوست بنا رہتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں یہ بدھائی بھی بنی ہوئی ہے تو یہ انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے سپرچویلٹی پیدا کرتی ہے اور بندہ ایسے لوگ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی جو زندگی کی لائن ہے یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہو نہیں چاہیے یہ بالکل خوبصورت ہے آپ کے پاس اس طرح کی زندگی کی لائن ہو اسی طرح آپ کے پاس یہ اگر برین لائن ہو برین لائن آپ کی بھی نا ہلکی سی نیچے کی طرف جھکنی چاہیے یہ مون ماؤنٹ کی طرف یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہے اور مون کی طرف اگر یہ جھکے گی تو اس کو زیادہ اچھا مانا جائے گا ایسے لوگ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر یہ آپ کی ہارڈ لائن ہے یہ جوپیٹر ماؤنٹ تک جانی چاہیے یہ آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے اگر یہ یہاں تک آپ کی جوپیٹر ماؤنٹ پر جاتی ہے یا اوپر تک چلی جاتی ہے تو اس کو اتنا اچھا مانا جائے گا اگر یہ پیچھے رہ جائے گی تو روحانیت میں کمی آئے گی جوپیٹر یہ والا جو ماؤنٹ ہے یہ سپیشل آپ کا جو ہے نا روحانیت کا ماؤنٹ ہے اب جوپیٹر کی بارے میں پہلے بات کر لی جائے جوپیٹر ماؤنٹ جو ہے وہ یہ والا حصہ جو ہے نا یہ والا تقریبا یہاں سے دیکھے یہاں تک یہ آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے تو جوپیٹر ماؤنٹ پہ اس طرح کا رنگ آف سولمن بھی بنا ہوتا ہے یہ والا اگر آپ کا شادت کی انگلی کے نیچے یہ رنگ آف سولمن بن رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں سچے خواب آپ کو آئیں گے آپ سپیرچول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں اور سپیرچولٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائے برت دی ہے اسی طرح اگر آپ کا رنگ آف سیٹرن یہاں پہ پایا جاتا ہے یہ سیٹرن ماؤنٹ ہے یہاں پر اگر اس طرح کا رنگ پایا جائے تو یہ ایسے یہ جو رنگ ہوتا ہے یہ انسان کو تھوڑا سا میوسی ڈپریشن بھی پیدا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے لوگ تھوڑا سا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں تو رنگ آف سیٹرن کا یہاں پہ اس رنگ کا ہونا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا ظاہر ہے جب آپ تنہائی میں ہوں گے میڈیٹیشن کریں گے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں گے تو پھر آپ کے اندر ایک روحانیت کو بڑھانے کے روحانی پاور میں اضاف ہونے کے چانس بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ رنگ آف سیٹرن آپ کے پاس ہے تو اسی طرح گرڑل آف وینس بھی پایا جاتا ہے گرڑل آف وینس اس طرح سے پایا جاتا ہے یہ شادت کی انگری سے لے کے یہاں تک پایا جاتا ہے اگر اس طرح کا یہ رنگ آف کے ہاتھ میں مجود ہے تو یہ انسان کے اندر آرٹسٹک واللیز بھی پیدا کرتا ہے ایسے لوگ تھوڑا سے جذباتی بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہر چیز کی ڈپت میں جاتے ہیں اور ایسے لوگوں میں ایک سپرچوالٹی بھی پائی جاتی ہے روحانی پاور بھی پائی جاتی ہے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں بہت اچھے مصور ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں تو گرڈالا فینس جو ہے یہ انسان کے اندر آرٹسٹک واللیز پیدا کرتا ہے اور ایسے لوگ بڑے باریک بین ہوتے ہیں بہت زیادہ باریکی کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لاس پیک سائن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے خطہ وجدان خطہ وجدان یہاں اس طرح سے پایا جاتا ہے یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہے یہ مون ماؤنٹ سے شروع ہوتا ہے اور یہ آپ کے مرکری ماؤنٹ پر تک جاتا ہے یہ اس طریقے سے تو اگر آپ کے پاس یہ والا خط موجود ہے تو یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کرتے ہیں یہ بہت زیادہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہوتے ہیں جن کے اندر بہت حاشہ روحانی پاور پائی جاتی ہے یہ سائن ان کے ہاتھ میں دیکھا گیا یا وہ لوگ جو کنگ بنتے ہیں بادشاہ بنتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ سائن دیکھا گیا تو یہ بہت کم ہے کسی انسان کے ہاتھ میں خطہ وجدان کا پایا جانا اس کے علاوہ جو لوگ جن لوگوں میں روحانی پاور زیادہ ہوتی ہے ان کی اتھیلی آپ کو اس طرح کی لمبی اتھیلی ملے گی انگلیاں بھی ایسے لوگوں کی لمبی ہوتی ہیں ایسے لوگ لمبی انگلیوں کے مالک ہوتے ہیں اور پھر انگلیوں پر اس طرح کی گانٹھیں بنی ہوتی ہیں گانٹھ دار انگلیاں ہوتی ہیں نا تو سپرچول بندے کا ہاتھ پتلا سا ہوگا انگوٹھا لمبا ہوگا اس پر بدہ ہی بنی ہوگی اور جو انگلیاں ہوں گی اتھیلی بھی لمبی ہوگی اور انگلیاں بھی گانٹھ دار ہوں گی تو ایسے لوگوں میں روحانی پاور زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ زندگی کی رائن اگر بڑی خوبصورت ہو اس میں ٹوٹ پوٹنا ہو دماغ کی رائن ایسے مون تک کھائے دل کی رائن آپ کی جوپٹر تک جائے یہاں پر رنگ آف سلمن بنے یہاں پر رنگ آف سیٹرن بنے اور یہاں پر گرڈل آف وینس بنے یہاں پر خط ویدان بھی ہو تو پھر کہا جا اور آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہو اور آپ کی اتھیلی بھی لمبی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر روحانی پاور رکھی ہے تو فرینڈس کومنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ میں نے جتنے سائن بھی بتائیں آپ کے ہاتھ میں کون کون سا سائن پایا جاتا ہے تو اسپیشلی اگر کسی کے ہاتھ میں یہ والا خط ویدان پایا جاتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ مجھے سینڈ کرے تو میں انشاءاللہ اس کے ہاتھ پر میں ویڈیو بناوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں بناوں گا جس کے ہاتھ میں یہ والا خط تو یہ والا خط نہ ہو یہ والا جو خط ہے یہ آپ سمجھ لیں اکثر جب بھی میں نے ویڈیو کا بولتا ہوں تو لوگ جن کے ہاتھ میں یہ بھلا خاتہ ہوتا ہے نا وہ اس کو خط ویدان سمجھ لیتے بھئی یہ خط ویدان نہیں ہے خط ویدان یہاں سے شروع ہوگا اور یہ اس طریقے سے نیچے کی طرف آئے گا یہ کوس کی شکل میں ہوگا یہ خط ویدان ہے جو پنک کلر میں میں نے ڈراک کیا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں یہ خط ویدان ہے تو اس کی پکچر آپ مجھے سینڈ کریں اور میں آپ کے صرف خط ویدان پر ویڈیو بناؤں گا اور آپ کا نام بھی لوں گا کہ آپ فلان یہ بندے کا ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ خط ویدان پایا جاتا ہے تو فرینڈز باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹا آف برت سینڈ کریں تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی اور بقائدہ فیس میں لیتا ہوں فری ریڈنگ میں بلکل نہیں کرتا تو جو لوگ فیس پے کر سکتے ہیں صرف وہی لوگ رابطہ کریں اور فیس جب آپ میرے ساتھ رابطہ کریں گے میرے ویٹس اپ پہ تو فیس آپ کو بتا دی جائے گی تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سم آمین